اسلام علیکم جی پرتگال سے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں اور لگتا مجھے یہ ہے کہ پرتگال یہ بریکنگ نیوز ہے پرتگال میں جو لوگ ابھی موجود ہیں یا پرتگال میں جو جانے والے ہیں اور ٹی آر کا جو ویٹ کر رہے ہیں یا ٹی آر میں اپلائی کرنے والے ہیں پرانے لوگوں کو تو کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوا جنہوں نے کم از کم دو سال ایک مینہ انتظار کیا ابھی کرن پھر خبر یہ ہے کہ آئیما اور سیف سیف پہلے ایشو کر رہا تھا ٹی آر آئیما اور سیف دونوں ڈپارٹمنٹ کو کمبائن کر دیا لیا ہے اب جی اس ڈپارٹمنٹ کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے یعنی آئیما اور سیف اگر مل جاتے ہیں یہ دو ڈپارٹمنٹ اگر مل جاتے ہیں تو اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا پرتگال کے وہ لوگ جو وہاں موجود ہیں یا ٹی آر لینا چاہ رہے ہیں یا جو جانا چاہ رہے ہیں جو ریزیڈنٹ کار لینا چاہ رہے ہیں ان کو کیا بینیفٹ ہے ان کو یہ بینیفٹ ہے کہ ٹی آر کی پروسسنگ فاسٹ ٹریک پیچھا چکی ہے بہت دیز جا چکی ہے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک سال ویدن ون یئر ٹی آر ابھی ایشو ہوگی ان لوگوں کو جن کی اپوائنمنٹ جو کے فائل آج لاگ کریں گے پرتگال پہنچ کے فائل لاگ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دن کاؤنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ویدن ایٹ منت ون یئر یو ویل بی ایبل ٹی آر کارڈ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے یہ بہت بڑی خبر ہے ان لوگوں کے لیے یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جنہوں نے دو سال اور تین مہینے یا چار مہینے انتظار کیا اب یہ کوئر خبر میں دینے لگا ہوں ایمیلز جو آ رہی ہیں ابھی کون کون سے لوگ ہیں جن کو ٹی آر کے لیے ایمیل آ رہی ہیں ابھی جو کرنٹلی جو ایمیل آ رہی ہیں اگست ٹو تھوزن ٹون ٹی ون کی ایمیلز آ رہی ہیں اور فرسٹ ایمیلز اور سیکنڈ سیکنڈ ایمیل آ رہی ہیں جو سیکنڈ ایمیل ہے وہ جولائی ون کو جولائی ٹو تھوزن ٹون ٹی ون کو سیکنڈ ایمیل آ رہی ہے یہ ایمیل آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کر لیں اور ڈاکومنٹس ریڈی کر کے آپ کو سیف مل بلائے گا اور اپنے فنگر پرنٹ سارے ڈاکومنٹس آپ پورے کر کے جائیں جو آپ نے وہاں پہ کام کیا یا ورک کونٹریکٹ ہے وہ سب پورے کر کے جائیں کیونکہ ایک دفعہ اگر وہاں آپ کی کوئی پینڈنگ چیز آگئی تو پھر دوبارہ دو سال کا رگڑا لگ سکتا ہے لیکن یہ لوگ یہ اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ دو سال جنہوں نے ویٹ کیا یہ پریشانی والی بات ہے یہ جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے ویدن ایٹ منت ویدن ایٹ منت آٹھ مینے کے اندر اندر آپ کو سیف اور آئیمہ کی ایمیل آ جائے گی اور آپ جا کر اپنا ٹی آر کارڈ ڈاکومنٹس جمع کروا کے کولیکٹ کر لیں گے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے ان لوگوں کے لیے یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کہ وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں انڈینز ہیں پاکستانیز ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ٹی آر کے لیے وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ کسی دوسرے ملک میں بھی نہیں جاتے وہ کہتے ہیں ہم ٹی آر کارڈ لے کر پھر ہم جائیں گے دوسرے ملک میں یا نیشنیلیٹی لے کر جائیں گے یا ٹی آر کارڈ کے بعد ایک قسم کا آپ ہر ٹی آر کارڈ کر سکتے ہیں there is no problem ایون جہاں سے جو جانے والے لوگ ہیں میرا خیال ہے کوئی ایسا ملک نہیں ہے دنیا میں جو کہ آٹھ مہینے میں آپ کو ٹیمپریری میرے نالج میں کوئی نہیں کوئی یورپ کا کنٹری ہو یا کچھ طرح کا کنٹری ہو آٹھ مہینے کے اندر کوئی ٹی آر کارڈ دینے والا کوئی ملک موجود ہو میرے نالج میں کوئی ایسا نہیں تو یہ بہت بڑی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو وہاں پہ موجود ہیں اور اس کی وجہ میں نے بتا دی سیف اور آئیما دو ڈپارٹمنٹ کو کمبائن کر دیا گیا ہے مرڈ کر دیا گیا ہے اور پروسسنگ ٹائم کو فاسٹ ٹریک پہ لے کے چلے گئے ہیں اور جس کی وجہ سے تقریباً آٹھ مہینے میں آپ کی اپوائنمنٹ ای میل فرسٹ ای میل اور سیکنڈ ای میل آنے شروع ہو جائے گی یہ پرانے جو اپلیکیشنز ہیں ان کا بھی ٹائم جلدی ہو جائے گا کوئی ڈیفینٹلی ان کو بیک لوگ کلیر کریں گے اور نئی لوگوں کو وہ انٹرٹین کریں گے تینکیو